اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ پاک کے کرم اور اس کے فضل سے بہریت ہوں گے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے جمیل نوری نستالیک اپنے لیپ ٹاپ یا پھر ڈسک ٹاپ کمپیٹر میں انسٹال کرنے کے بعد کسی بھی پروگرام میں سپیشلی فوٹو شاپ میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جب ہم کسی بھی پروگرام میں اردو ٹائپ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے فانٹ میں سے جمیل نوری نستالیک کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد باٹم رائٹ کارنر میں ہمارے پاس لینگویج کا آپشن ہوگا جدر سے ہم نے ڈیفالٹ لینگویج انگلیش کو اردو پاکستان میں چینج کر دینا ہے اس کے بعد ہم بہ آسانی اردو ٹائپ کر سکتے ہیں لیکن فوٹو شاپ میں ایسا نہیں ہے بہت سارے ویورز کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ جب وہ یہ سب کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی جب وہ اردو لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک ایک حرف الگ الگ ہو کے لکھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں تو آپ نے مایوس نہیں ہونا ایک چھوٹا سا کام ہے جو ہم نے ٹائپنگ سے پہلے کرنا ہوتا ہے سمپلی ہم نے ایڈٹ مینیو میں جانا ہے اور اس کے بعد لاسٹ اپشن پریفرینسز اور اس کے بعد ٹائپ ادھر سے سمپلی ہم نے ایشیان لینگویج کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے منیٹر پہ اور جانتے ہیں کہ کیسے ہم فوٹو شاپ میں اردو کو دوسرے پروگرامز کی طرح ٹائپ کر سکتے ہیں فار اگزیمپل مایکروسافٹ ورڈ میں اگر آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلیش لینگویج سیلیکٹیڈ ہے تو ہم سمپلی کیا کریں گے وہی پرانا طریقہ جو میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے فانٹس میں اس طرح ایک دفعہ کلک کر کے ٹائپ کرنا ہے جے اے ایم ڈبل ای ایل تو جمیل نوری نستالیک فانٹ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا سمپلی آپ نے انٹر پریس کرنا ہے تو جمیل نوری نستالیک سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ادھر آئیں آپ اور انگلیش کو چینج کر دیں اردو پاکستان میں اب ہم ٹائپ کرتے ہیں اردو پاکستان اگر فانٹ کو بڑا کرنا چاہیں تو اس طرح اس کو سیلیکٹ کر کے ادھر سے ہم فانٹ کو بڑا کر سکتے ہیں لیکن اگر اسی طرح ہم فوٹو شاپ میں اردو لکھنا چاہیں تو بہت زیادہ پرابلمز دیکھنے کو ملتی ہیں چلیے نیو پیج کو کریٹ کرتے ہیں اور ٹیکسٹ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ویورز کو کون سی پرابلمز فیس کرنا پڑتی ہیں جب وہ فوٹو شاپ میں اردو لکھنا چاہتے ہیں تو ادھر سے فانٹ میں ہم ٹائپ کریں گے جمیل سوری اردو کو ہم پہلے انگلیش میں چینج کریں گے اور ادھر سے لکھیں گے جمیل تو آپ دیکھ سکتے ہیں جمیل نوری نستالیک ہمارے پاس آ چکا ہے اسے ہم سیلیکٹ کر لیں گے اور ادھر سے انگلیش کو ہم اردو میں چینج کر دیں گے اب ہم اگر ٹائپ کرتے ہیں اردو پاکستان تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو پاکستان ہمارے پاس کس شکل میں آ رہا ہے ایک ایک پیس الگ الگ لیکن ہم ایسے نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اردو پاکستان اس طرح لکھا ہوا آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا طریقہ بہت ہی آسان ہے سمپلی آپ نے دوسری آپشن ایڈٹ اس میں جانا ہے لاسٹ آپشن پریفرینسز اس میں جائیے اور ٹائپ اگر دیکھ لیں ایڈٹ میں جا کے پریفرینسز میں جانا ہے اور ٹائپ میں جانا ہے تو ٹائپ کو اوپن کرتے ہیں اور چوز ٹیکسٹ انجن آپشنز آپ کا یہ رائٹ سائٹ پہ ہوگا یا پھر نیچے ہوگا ادھر چوز ٹیکسٹ انجن آپشنز تو آپ نے ایسٹ ایشین کو جو کہ ڈیفارٹ سیٹنگ ہوتی ہے میڈل ایسٹرن میں آپ نے کنوارٹ کر دینا ہے اس طرح ہم نے میڈل ایسٹرن کو سیلیکٹ کرنا ہے ساؤت ایشین کو اوکے اس کے بعد اوکے کریے اور فوٹو شاپ کو ایک دفعہ بند کر دیں اب ہم دوبارہ سے فوٹو شاپ کو اوپن کرتے ہیں کریئیٹ نیو کریئیٹ ٹیکسٹ میں جائیں گے جمیر نوری نسلیک ادھر بھی سیلیکٹڈ ہے اور ادھر سے اردو سیلیکٹڈ ہے تو چلیئے لکھتے ہیں اردو پاکستان اوکے کر دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کامیابی سے ہم نے فوٹو شاپ میں اردو لکھ لی ہے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ منصابیت ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا حیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی